ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل مائی وینک اکیڈ می فرنڈز میں آپ کو پڑھا رہا تھا اپوچنٹیز فور یوت بائی زواحر لان نہرو اور اس کو میں فل ایکسپلین کر رہا تھا تو یہ تیسرا پارٹ ہے اس کے پہلے ہم لوگوں نے دو پارٹ پڑھ لیے تھے تو چلی ہم لوگ اس کی شروعات کرتے ہیں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم اس کو پھر سے شروع کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کو پڑھنا ہے people who always seek evil in others find it people who always seek ایسے لوگ جو ہمیشہ کھوچتے رہتے ہیں evil برائی in others دوسروں میں find it وہ اس کو پا لیتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں میں برائی ہی کھوچتے رہتے ہیں کہ تم میں یہ کمی ہے وہ کمی تو ان کو کمی مل جاتی ہے this applies to the nations اور یہی چیز دیشوں پر بھی لاغو ہوتی ہے as well as individuals اور ساتھی ساتھ بیکتیوں پر بھی لاغو ہوتی ہے یعنی یہ جو نیم ہے برائی کھوچنے کا یہ دیشوں پر بھی لاغو ہوتا ہے اور بیکتیوں پر بھی لاغو ہوتا ہے جیسے اگر آپ کسی دیش میں جائیں گے اگر اس دیش میں برائی کھوچیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی برائی نجر آئے گی اگر آپ کسی ڈکتی سے ملے اس میں برائی کھو جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اس ڈکت میں برائی مل جائے گی جیسے آپ کسی دیش میں جائیے مطلب بی دیش میں جائیے دوسرے دیش میں فارن کنٹری کا مطلب بی دیش تو جیسے نہرو جی اپنے اب بھاشر میں کہتے ہیں لوگوں سے چونکہ بھاشر دے رہے ہیں نہرو جی انہی کا بھاشر ہے پورا ہم لوگ جو پڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہی واہوں سے کہ جیسے آپ کسی دیش میں جائیے you are likely to find many things تو وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی that you don't like جس کو تم نہیں پسند کرتے ہو بھائی کسی مالجی آپ امریکہ گئے تو اب رہتے ہیں آپ انڈیا میں لیکن گئے ہیں امریکہ تو امریکہ کا کلچر وہاں کا سسٹم پرمپرہ سب کچھ الگ ہوگا وہاں کے نیم کانون الگ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں آپ کو وہاں نا پسند آئے تو وہی چیزیں آپ پر نیرو جی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی انے دیش میں جاتے ہیں تو وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی that you don't like جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو are you going to spend your time finding out the evil in other countries کیا تم اپنا سمائے یا پھر تم اچھائی کھوزنے میں in them ان میں مطلب دیشوں میں آپ ان کی برائی کھوز کر کے اپنا سمیں برباد کرنا چاہتے ہو یا پھر ان میں اچھائی کھوزنا چاہتے ہو and اور profiting yourself اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو and others اور دوسروں کو بھی by your contact اپنے سمپرک کے دورا نیرو جو ایوانوں سے پوچھتے ہیں بتائیے آپ کیا کرنا چاہیں گے دوسرے دیش میں جا کر کے وہاں برائی کھوز کر کے اپنا سمیں برباد کریں گے یا وہاں جائیں گے اور ان میں اچھائی کھوزیں گے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اور دوسروں کو بھی اپنے سمپرک کے دورا فائدہ پہنچائیں گے کیا کریں گے تو جاہل سی بات ہے فائدہ ہم کو کس میں ہے کہ ہم جا کر کے وہاں اچھائی کھوزیں برائی نہ کھوزیں بھائی اگر آپ کسی بیقتی سے ملتے ہیں تو اپنے اندر کے اچھائی کو بتائیے یعنی کی اچھائی کا ساجہ کیجئے ایک دوسرے کو آدان پردان کیجئے تو دونوں کو فائدہ ہوگا تو وہی چیز یہاں پر ہے برائی مت کھوجی آپ لیکن ہم لوگ آدھی ہو چکے ہیں عادت بن چکی ہے برائی کھوجنا پھر آگے کہتے ہیں we are all much too apt to look at the evil in other individuals and countries we are all ہم سبھی much too apt بہت آدھی ہو چکے ہیں ابھیست ہو چکے ہیں to look کھوجنے میں at the evil برائی کو in other individuals دوسرے بیکتیوں میں and countries اور دیشوں میں یعنی ہم لوگ آدھی ہو چکے ہیں ایک آدت بن گئی ہم لوگ کی کہ ہم دوسرے دیشوں میں اور دوسرے لوگوں میں برائی کھوجتے ہیں rather than کے بجائے تک good اچھائی کے یعنی اچھائی کے بجائے ہم لوگ کیا کھوجتے ہیں برائی کھوجتے ہیں یہ عادت بن چکی ہے ہماری perhaps ساید some of you آپ لوگوں میں سے بہت سارے know the saying ایک کہاوت جانتے ہوں گے in the bible جو کی بائی بیل میں ہے about the persons ایک ویقتی کے بارے میں نیروج کہتے ہیں یوہاں سے بھاسر دیتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے ایک کہاوت سنی ہوگی بائی بیل میں جس کا وڑن ملتا ہے ایک ویقتی کے بارے میں who could not see جو نہیں دیکھ سکتا تھا the beam لٹھا in his own eye اپنی آنکھوں میں and saw اور دیکھ سکتا تھا the moat دھول کے کڑ in the other side دوسری کی آنکھوں میں مطلب بائی بیل میں ایک ویقتی کا وڑن ملتا ہے تو اس ویقتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویقتی اپنی آنکھوں میں تو بڑا سا لٹھا بھی نہیں دیکھ پاتا تھا لیکن دوسروں کی آنکھوں میں چھوٹا سا تینکا دھول کا کڑھ ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی برائی نہیں دیکھ پاتا تھا لیکن دوسروں میں اگر تھوڑی سا بھی برائی ہے تو اس کو دیکھ لیتا تھا وہی ادھرنے یہاں پر نہرو جی دے رہے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں میں آپ کو بھرمت کر رہا ہوں نہرو جی کہتے ہیں کہ اگر میری باتی آپ کو ٹھیک نہ لگے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میں آپ کو برمت کر رہا ہوں آپ کو بھٹکا رہا ہوں تو I'm sorry مجھے معاف کیجئے گا but this is لیکن یہ ہے a very clever attempt ایک بہت ہی چطور پریاس to get behind your mind تمہارے دماغ کے پیچھے جانے کا یعنی تمہارے دماغ کے پیچھے جانے کا مطلب یہاں پر ہے کہ جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ چیز تمہارے دماغ میں پہنچ جائے تو اس لئے میں نے اس طریقے کو اپنایا ہے اس طریقے کا ایکزامپل دیا ہے اب یہاں لیکھئے یہ دیکھئے لیکھا I might you in secret اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ جو دو قومہ کے بیچ میں لائن رہتی ہے اس کو آپ پہلے پڑھ دیجئے بعد میں تو میں آپ کو یہ سوچت کر دوں گپت روپ سے وہی چیزیں ہاں پہ لیکے I might inform you میں آپ کو بتا دوں in secret گپت روپ میں کیا بتا دوں یہی This is a very clever attempt یہ بہت ہی چطر پریاس ہے to get behind your mind آپ کے دماغ میں ڈالنے کا یعنی جو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس چیز کو دماغ میں ڈالنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے جو میں نے اپنایا ہے ایکزامپل دے کر کے That is how اس پرکار I came to write میں نے لکھا The Discovery of India بھارت کی خوج یعنی ایک پستک کا نام ہے تو جوہلنا لہرہو جی نے اس کو لکھا تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس پرکار میں نے اس پوائنٹ آب بیو سے میں نے The Discovery of India لکھا And before that اور اس کے پہلے I wrote I wrote my جو میں نے اپنی بائیو گرافی لکھ کر کیا تھا Actually the book was more about the struggle in India than about myself اب اس لائنگ کا پہلے میں آپ کو مطلب سمجھا دیتا ہوں ایک چلی واسطوں میں The book was کتاب تھی more ادھک about کے بارے میں The struggle سنگھرس کے in India بھارت میں بھارت میں جو سنگھرس اس کے بارے میں ادھک تھی then کی اپکچہ about میری یعنی میری اپکچہ میں نے اپنے بارے میں بہت کچھ خاص نہیں لکھا ہے سب کچھ انڈیا کے بارے میں ہوئے سنگھرسوں کے بارے میں ہی لکھا ہے تو یہ نہیرو جی کہتے ہیں of course سچ میں I was naturally میں سبحاوی گروپ سے تھا a kind of central figure ایک پرکار کا کیندریہ بیکتی from my point of view میرے درشت کوڑ سے as جیسا کی everybody پرتیک بیکتی is ہوتا ہے from his point of view اپنے درشت کوڑ سے جیسے کی ہر کوئی اپنے point of view سے ایک کیندریہ بیکتی ہوتا ہے اپنے آپ میں ایک important بیکتی ہوتا ہے ویسے ہی میں بھی ہوں اپنے درشت کوڑ سے ایک کیندریہ بیکتی میں سوچنے کے لیے ایک بڑا کینواز چاہتا تھا لارجر کینواز کینواز کا مطلب ہوتا ہے کپڑا ایک پرکار کا کپڑا ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی خاص اس کا مطلب نہیں ہے کہنے کا مطلب نیرو جی کہتے ہیں کہ میں سوچنے کے لیے ادھک سمجھ چاہتا تھا میں سوچنے کے لیے ادھک سمجھ چاہتا تھا اور میں نے لکھا گلمسes of the world history یعنی یہ دوسری بک کا نام ہے ایک بک میں نے آپ کو بتایا the discovery of india اور یہ دوسری بک ہے گلمسes of world history بسو اتحاس کی جھلکیاں یا جھلک آپ بول سکتے ہیں ہندی میں اس کا مطلب ہے بسو اتحاس کا جھلک تو ان کی پستک کا سیرسک ہے میں نے اس کو لکھا میں کوئی اتحاسکار نہیں ہوں پرہیپس سائد that was as well ایسا اس لیے تھا because کیونکہ there are very few historians بہت کم اتحاسکار ایسے ہوتے ہیں یعنی بہت کم اتحاسکار ایسے ہیں that I know جن کو میں جانتا ہوں who can talk جو بات کر سکتے ہیں intelligently بہت کم اتحاسکار ایسے they are so full of facts and figures that they are overwhelmed by them they are lost you know ہیں that they are and do not see جسے ساپ رنگتا ہے تو اس کو کرائلنگ بولتے ہیں تو وہ ہمیشہ رنگتے رہتے ہیں about in the underwood یعنی اسی جنگل میں underwood کا مطلب وہ جو آکڑے اور تتھے کے اتحاس کاروں کے لئے جو آکڑے اور تتھے کی دنیا ہوتی وہ اسی میں کھو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ وہ کچھ اس پشٹ چیزوں کو دیکھے ہی نہیں پاتے ہیں I wrote glimpses of the world history میں نے glimpses of the world history نامک بکو لکھی in order اس ادیش سے that کی I might see میں دیکھ سکوں my country اپنے دیش کو and my age اور اپنے یوگ کو in the proper prospective اچیت پرپریکش میں of world history بسو سنسار کے میں نے یہ جو glimpses of the world بک لکھی ہے وہ اس لئے لکھی ہے تاکہ میں اپنے یوگ کو اور اپنے دیش کو بسو اتحاس کے اچیت پرپریکش میں دیکھ سکوں یعنی کہ ہمارا اور ہمارے دیش کا بسو اتحاس میں کیا اس کو جاننے کے لئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ کسی بھی پرکار سے کوئی بہت گہرہ کام نہیں تھا مطلب گہن کام نہیں تھا بہت ڈیپ ورک نہیں تھا ایسا نہیں کہ بہت میند لگی مجھے بٹ لیکن اٹ گیب اس نے دیا میرے بیچار کو دہ فریمورک مطلب دھانچہ آف دہ ورڈ ہسٹری بسو اتحاس کا اس نے میرے بیچار کو بسو اتحاس کا ایک دھانچہ پردان کیا فریمورک کا مطلب یعنی کہ بسو اتحاس کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا ایک نجریہ پردان کیا having got the لارزر فریم یعنی کہ بڑا دھانچہ پانے کے بعد یعنی کہ جو بڑا نجریہ تھا اس کو پانے کے بعد i looked میں نے دیکھا more closely ادھک نزدیک سے at my own country اپنے خود کے دیش کو and wrote اور لکھا the discovery of india discovery of india جو جو بک ہے اس کو میں نے لکھا in it اس میں i concentrated میں نے کیندرت کیا ہے on my country's past اپنے دیش کے بھوت کو یعنی بھوت کال کو and the story of its development اور اس کے وکاس کو یعنی اس پستک میں میں نے کیا کیندرت کیا ہے concentrate کا مطلب دھیان کیندرت کرنا تو انہیں رجی کہتے ہیں اس پستک میں میں نے اپنے دیش کے بھوت کال کے بارے میں دھیان کیندرت کیا ہے یعنی کی لکھا ہے اور اپنے دیش کے develop کی کہانی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارا دیش کیسے یہاں تک develop کیا ہے میں پریاست کر رہا ہوں سمجھانے کا to you آپ لوگوں کو how کی کیسے my thinking میری سوچ developed وکسیت ہوئی in these matters in ماملوں میں آپ کو یہ سمجھانے کا پریہاس کر رہا ہوں کہ میری سوچ ان ماملوں میں کیسے وکسیت ہوئی آپ دیکھیں اگلی والی جو لائن ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اچھے سے سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا the more I thought جتنا ادھک میں نے سوچا the more I learned جتنا ادھک میں نے سیکھا the more I saw اتنا میں نے جانا how little I knew کہ میں کتنا کم جانتا ہوں and how much more اور کتنا ادھک dear words to learn ابھی سیکھنے کے لئے ہے اب اس لائن کا مطلب سمجھ نہیں پائے ہوں ایک بار پھر پڑھاتا ہوں میں سمجھا دیتا ہوں پھر پڑھاتا ہوں جیسے ہوتا نہیں کہ جب آپ کسی بک پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سب آ گیا مجھے سب آ گیا پھر آپ اسی سبجیکٹ کی جب کوئی موٹی بک پڑھتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ارے یہ بھی ہے مطلب میں پہلے کتنا کم جانتا تھا آپ کتنا جان گیا یعنی کہ پھر آگے آپ اور زیادہ جاتے ہیں اگلے درجے میں جاتے تو اور ساری چیزیں آپ کو اسی کے بارے میں پڑھنے کے لئے ملتی یعنی کہ جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور آدھک سیدھک پڑھتے جاتے ہیں میں کتنا کم جانتا ہوں جتنا آدھک آپ پڑھتے ہوں اتنا ہی آپ کو لگتا ہے کہ کم جانتا ہوں جس میں لٹریچر آپ پڑھا رہا ہوں تو لٹریچر تھوڑا تھوڑی ہی بہت جادہ ہے تو وہی چیزیں ہم پر نہی رجی کہ رہے ہیں کہ جتنا آدھک میں نے سیکھا اور پڑھا اتنا ہی آدھک مجھے یہ لگا کہ میں کتنا کم اتنا ادھک میں سیکھا the more i saw اتنا ادھک میں جانا how کی کتنا little کم i knew میں جانتا ہوں کہ مجھے بھی کتنا کم آتا ہے اور مجھے سیکھنے کے لئے بھی کتنا ادھک پڑا ہے one of my regrets میرا ایک افسوس ہے today is as ہے یعنی one of my regrets today is that آج میرا افسوس میں سے ایک افسوس ہے وہ کیا ہے that i have no time میرے پاس سمائے نہیں ہے to pursue these studies in ادھیان کو کرنے کا یعنی ادھیان کرنے کا میرے پاس سمائے نہیں ہے پروپر لی اچیت روپ سے بائی ریڈنگ پڑھ کر اور thinking یا سوچ کر کے اور writing یا لکھ کر کے نیرو جی کہتے ہیں مجھے ایک افسوس ہے آج کہ مجھے لکھ کر کے پڑھ کر کے سوچ کر کے آج ادھیان کرنے کا سمائے نہیں کیونکہ اب میری age ہو چکی ہے پھر آگے کہتے ہیں because کیونکہ writing لکھنا for me میرے لیے is essentially آوشک روپ سے ہے and add ایک سہای to thinking سوچنے میں سوچنے کے لیے یعنی سوچنے میں لکھنا میرے لیے ایک سہای کی روپ میں آوشک ہے ایک پھر پڑھا دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا لائن سمجھ لی جی because کیونکہ writing لکھنا for me میرے لیے نہ رجی کہتے ہیں میرے لیے لکھنا is ہے essentially آوشک روپ سے an add ایک سہای to thinking سوچنے میں in trying to write لکھنے کے پریاس میں one has to think بیگتی کو سوچنا پڑتا ہے more concisely آدھik گہرائی سے than otherwise کسی ان چیز کی اپی چھا یعنی اگر آپ چیز لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آدھik گہرائی سے چیزوں کو سوچنا پڑے گا یہ چیز میں نے آپ بتا دی اب اس میں ایک ویڈیو اور آئے باقی آپ کھوڑا سا بچا ہو اس کے